اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل این ویلکم بیک ٹو انادر رمضان ولوگ امید ہے آپ لوگ کا ماہ مبارک بہت ہی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ گزر رہا ہوگا تو جناب آج دوبارہ اپنا ولوگ میں کچن سے سٹارٹ کر رہی ہوں کیونکہ آج جو ہے نا میں نے اپنے بہت ہی کچھ خاص احباب ہیں تو ان کی ہم لوگوں نے دعوت رکھی تھی ان کو افطاری پہ بلایا تھا تو اس کی تیاریاں میں کر رہی تھی سوچائے کہ ساری روٹین آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں تاکہ کچھ نہ کچھ آپ لوگ کو بھی سیکھنے کو ملے یا کچھ آئیڈیاز جو میں اپنے طریقے سے بناتی ہوں شاید وہ آپ لوگ کے نالج میں بھی اضافہ کریں تو اس کے لیے جو ہے نا آج کا منیو میں جلدی سے بتا دوں آج کے منیو میں تھا چکن دم پخ تھا بیف ایخنی پلاو تھی چکن ہانڈی بنانا تھا اور اس کے علاوہ جناب ساکھ کی میں نے تیاری کر رکھی تھی اور چکن سپیگیٹی میں نے بنانا تھا تو اس کی ساری تیاریاں ساری سبزیاں گوشت وغیرہ میں نے کٹ کے رکھا تھا یہاں پہ دم پخ کے لیے میں میری نیشن کے لیے مسالہ تیار کر رہی تھی اس کے لیے میں نے زیرہ اور ثابت دھنی ایک کا پاورڈر بنایا تھا وہ میں نے ڈالا اس کے بعد حلدی میں نے شامل کی تھی لہ سندر کا پیسٹ شامل کیا تھا اور چکن بروسٹ مسالہ ہم اس میں زیادہ مقدار میں شامل کریں گے اور ایک کھانے کے چمچ ہم نے اس میں شامل کیا تھا سویا سوس اور ایک کھانے کے چمچ سرکا تاکہ گوشت ٹینڈر ہو جائے اور پھر کٹی ہوئی چلال مرچوں کے ساتھ ہم نے شامل کیا تھا ثابت دھنیاں نمک حسوزائی کا اور کالی مرچ کا پاورڈر اس کے علاوہ مزید اس کے فلیور کو انہانس کرنے کے لیے ہم نے اس میں لیمن جوس شامل کیا تھا تو ایک لیمن جوس ہم نے اس میں شامل کیا تھا بیچ سمیت ڈال دیں کوئی ایشو نہیں ہے خوشبو اور ذائقہ دونوں ہی اس سے بہت ہی دوبالا ہو جاتی ہے چکن کی تو اس طرح سے مثالے کو ہم تیار کریں گے اچھا اس میں خوبصورت سا کلر لانے کے لیے میں نے تھوڑا سا فوٹ کلر بھی اس میں شامل کیا تھا اور پھر پانی ڈال کے ایک گاڑا سا ہم اس کا پیسٹ بنانا تھا تو گاڑا سا پیسٹ میں بنا رہی تھی اور پیسٹ بنانے کے بعد یہاں پہ جناب دو چکن میں نے لیے تھے یہاں پہ چکن کے کٹس آپ چیک کریں چکن کے کٹس میں نے چیسٹ پیس پہ اچھے خاصے اور ڈیپ کٹ لگائے تھے کیونکہ گوشت کا جہاں پہ زیادہ گوشت ہوتا ہے وہاں پہ زیادہ ڈیپ کٹ لگانے ہوتے ہیں تاکہ مسالہ بھی اندر تک جائے ذائقہ اندر تک جذب ہو اس کے اور اس کے علاوہ جب اس کو آپ ڈیپ فرائی کریں گے تو پھر جو ہے نا وہ اچھی طرح سے پورا گوشت جو ہے نا ہڈیوں تک پک کے تیار ہو جاتا ہے اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں جو بزار سے ہم لوگ دمپو خریدتے ہیں وہ اس کی ہڈیوں میں خون رہ جاتا ہے جس سے جو ہے نا کھاتے ہوئے جب وہ بلڈ ایریا نظر آتا ہے تو بہت جو ہے نا ایک مزاج عجیب سا ہو جاتا ہے اس کا ذائقہ اتنا پھر محسوس نہیں ہوتا تو یہاں پہ اچھی طرح سے مسالہ چکن کا آپ یوں سمجھ لے کہ چکن کی ہم لوگ مالش کر رہے تھے چٹ پٹے مسالوں کے ساتھ تو یہاں پہ میں چکن کی کٹس میں اچھی طرح سے جگہ جگہ پہ میں مسالے ڈال کے ان کی مالش کر رہی تھی اچھی طرح سے میں مل رہی تھی تاکہ جو ذائقہ تھا وہ اندر تک اس کے چلا جائے تو اس طرح سے اپنے دونوں چکن میں نے مسالہ لگا کے اچھی طرح سے پھر ان کو میں نے رکھ دیا تھا تقریبا تقریبا چار سے پانچ گھنٹے تو کم از کم رکھنے ہوتے ہیں جب آپ میرینیٹ کر کے کوئی چیز بنا رہے ہوں چکن ہوں اسپیشلی چکن روست کی میں بات کر رہی ہوں تو کم از کم تین سے چار گھنٹے رکھنے ہوتے ہیں تو جناب دوسری طرف میں نے لیا تھا اپنا یہ چھوٹا سا گیجٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا ایکسپیرینس شیئر کرنے لگی ہوں یقیناً آپ سب کے گھروں میں یہ ہوگا اور یقین کرے جس کسی کے بھی گھر میں یہ ہے یقیناً وہ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ اس نے لائف ہماری بہت ہی آسان کر دی ہے ہمارا بہت سارا ٹائم اس نے بچا لیا ہے تو اس میں جتنے بھی سبزیاں ہیں وہ سبزیاں بہت ہی آسانی کے ساتھ چوب ہو جاتی ہیں بہت ہی جلدی ہو جاتی ہیں بہت ہی کوئیک اور سب سے مشکل پتہ ہے مجھے کیا لگتا ہے پیاز چوب کرنا میں تو رو رو کے حالت خراب ہو جاتی ہے لیکن جب سے یہ چیز آئی ہے نا مارکٹ میں تو میرا جو وہ مشکل کام ہے وہ تو بس ایک سیکنڈ کا ہو کے رہ گیا ہے تو سبزیاں اس میں بوائل کر کے آپ جتنا بھی چوب کرنا چاہئے میں اپنا پالک بھی میں اکثر بوائل کر کے بناتی ہوں تو پالک کا پیس تیار ہو گیا تھا دوسری طرف میں نے ایک اور ہانڈی لی تھی چھوٹی سی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا میں مٹکوں کی طرف گئی لوگ موڈرن چیزوں کی طرف جاتے ہیں اور میں پرانے چیزوں کی طرف جا رہی ہوں تو مٹکے میں نے لیے ہے اس میں کھانا بہت ہی ذائقہ دار بن رہا ہے تو ساکھ کی ریسپی میں نے کئی دفعہ شیئر کی ہے یہاں دوبارہ سے میں بتا دوں آئل لیا تھا پیاس میں نے چوب کر کے ڈالے تھے لحسے ندرہ کا پیسٹ اور اس میں میں چکن پیس شامل میں نے کی تھی چھوٹے چھوٹے کر کے وہ میں نے شامل کی اور اس کی علاوہ زیرہ، ثابت دھنیا، حلدی لال مرچوں کا پاورڈر ڈال کے پھر جو گوشت تھا اس کو ہم نے اچھی طرح سے بھونا تھا اور بھوننے کے بعد پھر ہم نے اس میں ٹیماٹر پیسٹ شامل کیا تھا ٹیماٹر پیسٹ کو بھی ہم تب تک بھونیں گے جب تک کہ ٹیماٹر کا جو پانی ہے وہ خوشک نہ ہو جائے اس کے بعد چونکہ پالک کے پیسٹ میں آلیڈی پانی ہوتا ہے تو وہ جو مسالہ ہے وہ اپنے ساتھ یہ شامل کر ہی لے گا تو پھر اس کے بعد ہم پالک کو اچھی طرح سے بھونیں گے اگر کریمی ٹیکسٹر چاہیے تو پھر آپ اس میں ٹان فلور ایٹ کر سکتے ہیں تو یہاں دوسری طرف چکن ہانڈی کی تیاری چل رہی تھی میں نے اس کو بھی میرین ایٹ کر کے دس سے پندرہ منہ درکنا ہوتا ہے کالی مرچ اور نمک کے ساتھ اس کی میرینیشن ہوتی ہے ویسے ہانڈی بونلس بنتی ہے یہاں میں نے ہول پیسیز لیے تھے کٹ کر کے کیونکہ بونلس بنانے کا ٹائم نہیں تھا تو دوسری طرف میں نے ایک اور ہانڈی لی ہے یہ بڑی والی ہانڈی ہے میری اس میں میں نے کافی سارا تیل ڈالا تھا کیونکہ چکن ہانڈی میں تیل کی شائن نظر نہ آئے نا تو پھر مزہ نہیں آتا تو اس میں میں نے پیاس چاپ کر کے نہیں ڈالنے ہوتے اس میں جو ہے نا آپ پیسٹ بنا کے ڈال دیں یا گریٹ کر کے ڈال دیں کیونکہ جو اس کا جو اس کی گریوی ہوتی ہے وہ بہت ہی کریمی ہوتی ہے تو اس کے لیے پیاس ہم نے گریٹ کر کے ڈالے تھے لحسن ندرہ کا پیسٹ میں نے شامل کیا تھا اس کی بعد جو ہے نا اپنا جو میرینیٹڈ چکن تھا کالی مرچ اور نمک کے ساتھ وہ ڈال کے اب اس کی اچھے سے ہم نے بھنائی کرنی ہوتی ہے بھنائی کرنے کے بعد ثابت دھنیا پاودر اس میں ہلدی پاودر لال مرچ پاودر ڈال کے جو ہے نا اس کی ہم اچھے سے بھنائی کریں گے تو یہاں پہ بہت ہی اچھی طرح سے بھنائی ہونے کے بعد ٹیماتر پیوری ہم نے اس میں شامل کی تھی ٹیماتر شامل کرنے کے بعد جب اس کا پانی اس کو ہم تب تک بھونیں گے جب تک کہ اس کا پانی نہیں خوشک ہو جاتا تو یہاں پہ ٹیماتر کا پانی خوشک ہو گیا تھا اور بہت اچھی طرح سے ہمارے چکن جو ہے نا وہ فرائی ہو چکے تھے اب اس میں ہم کیا کریں گے دہی لیں گے دہی کو اچھی طرح سے بیٹ کریں گے دہی بہت کھٹی والی بھی نہیں لینی ہوتی اس میں تھوڑا سا آپ کریم بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا کریم ایٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر کے تقریباً ایک فل کپ میں نے دہی لی تھی وہ دہی شامل کر کے ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھونا تھا اور جب تیل جو ہے نا وہ پوری طرح سے الک ہو جائے تب ہم نے اس میں تھوڑا سا جو ہے نا پانی شامل کیا تھا اچھا ہمارے جو چکن ہانڈی تھی وہ بھی تیار ہو چکی تھی چونکہ رمضان ہوتا ہے ہوش ہی نہیں رہتا چیزیں کب ریکارڈ میں کرتی ہوں اور کب میں بھول جاتی ہوں پتہ ہی نہیں چلتا تو چکن ہانڈی ہماری تیار ہو چکی تھی یہاں پہ میں فروٹ چارٹ کی تیاری کر رہی تھی فروٹ کریم چارٹ میں بنا رہی تھی اس کے لیے تین چار قسم کے فروٹس تھے اور اس کے علاوہ پاوڈر شگر کو ہم نے جو ہے نا چینی کو پاوڈر فارم میں ہم نے کیا تھا چینی پیس کے اس کے علاوہ ہم نے اس میں شامل کیا تھا کریم چونکہ گھر میں سارے جو ہے نا پرہزانہ کھاتے ہیں تو اس لیے میں نے کریم تھوڑا سا ڈالا تھا صرف فلیور کے لیے بہت ہی مزیدار یہ فروٹ چارٹ بنا تھا ہمارا کیلے لیے تھے ہم نے اس میں مالتے لیے تھے سٹرابری لیے تھی امروت لیا تھا ایپل لیے تھے جو بھی فروٹ سیزنل فروٹس اویلیبل ہوں اس سے آپ بنا سکتے ہیں تو اوپر سے ہم نے سٹرابری سے ڈیکوریٹ کیا تھا تو یہاں پہ جناب آواز میری بہت تھک گئی ہے وائس آور ظاہر روزوں میں عام دنوں میں میں وائس آور کرتے ہوئے دس دفعہ پانی پیتی ہوں تو گلہ میرا خوشک ہو رہا ہے تو یہاں پہ میں بیپ یخنی پلاو کے لیے میں نے پہلے ہی ککر میں گوشت کو بوائل کیا تھا جلدی سے میں کوئیک سا بتا دوں پیاز اور لیسن ادرک میں نے براؤن کیے تھے اس کے اوپر پلاو مسالہ ڈال کے گوشت اچھی طرح سے بھون کے جو گوشت کی یخنی تھی وہ میں نے شامل کی تھی دوسری طرف ہم نے چکن کو اپنا ڈیپ فرائی کیا تھا اچھا ڈیپ فرائی کرتے ہوئے آپ نے اوائل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا اوائل اتنا گرم ہو جائے نا کہ اس میں پکنے کی گنجائش رہے آہستہ آہستہ پکنے کی گنجائش رہے تو اتنا اوائل کو گرم کر کے چکن ہم نے اس میں ڈال کے اوپر سے ڈھکنا لگا دینا ہے ضرور کیونکہ تھوڑی سی سٹیم بن کے گوشت اچھی طرح سے گل جاتی ہے چکن اچھی طرح سے پک جاتا ہے تو فروزن سیخ کباب تھے میرے پاس وہ بھی میں نے فرائی کیے تھے یہاں پہ گیسٹ ہمارے آ چکے تھے افتاری کا ٹائم بہت ہی کم رہ گیا تھا تو جلدی جلدی سے میں نے چیزیں ارینج کی تھی اور انڈ میں آکے میرا موبائل بھی میمری فل ہو گئی تھی تو یہ ہمارے گیسٹ نے ریکارڈ کیا تھا انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی سو نائس آف دیم اچھا یہ دیکھو میں نے چنہ چارٹ بھی بنایا تھا یہ میں بھول گئی بتانا سپگیٹی تھا پخت تھا سیخ کباب تھے یخنی پلاو تھا اور کابلی پلاو ہمارے بہت ہی خاص احباب کے لئے امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی کچھ نہ کچھ آپ لوگ کو بھی سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس کے ساتھ ہی ملتے ہیں اگلے ولوگ میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور ہاں دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو ضرور یاد کیجئے گا اللہ پاک آپ سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور آپ کی ساری عبادات اپنے حضور قبول فرمائے آمین